ڈائلیسز کے دوران ایڈز پھیلنے کی مجرمانہ غفلت پر وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے سخت ایکشن لیتے ہوئے نشتر ہسپتال کے میڈیکل سپریٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد قازم سمیت چھے ڈاکٹرز اور ہیڈ نرس کا مواطل کر دیا اور سیکٹری سپیشلائز ہیلت کیر اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی وزیرالہ پنجاب مریم نواز شریف نے نشتر ہسپتال جا کر ڈائلیسز مریضوں میں ایڈز پھیلے کے واقعے کی خود جانچ پرتال کی وزیرالہ مریم نواز شریف نے نشتر ہسپتال کے وائس چانسلر پرنسپل ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اسٹسٹن پروفیسر ہیڈ آف ایڈز کنٹرول پرگرام اور دیگر سے ان کا موقف سنا انکوائری رپورٹ کے مطابق ایڈز ہیپٹائٹس کے ہر تین ماہ بعد لازمیٹ ٹیسٹ کے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی گئی پروٹکول کے برس پرائیویٹ لیبارٹری سے ایڈز ٹیسٹ کرائے گئے ایڈز ثابت ہونے کے باوجود وارڈز کے ڈاکٹرز اور سٹاف نے واقعہ چھپانے کی کوشش کی مریم نواز شریف نے سیکٹری ہیلتھ کو پیڈا ایکٹ کے تحت ڈاکٹرز اور دیگر عملے کے خلاف سخت کاروائی کی ہدایت کی اور ڈاکٹرز کو غفلت ثابت ہونے پر ایڈز سے متاثرہ میریز کو ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا وزیراللہ پنجاب نے کہا کہ سارے وسائل ہیلتھ کے لیے موقف کر دیئے لیکن ریزلٹ مصبت نہیں آ رہے علاج کے لیے آنے والے لوگ سرکاری ہسپتال سے ایڈز لے کر جائیں یہ قطن برداشت نہیں انہوں نے کہا کہ استعمال شدہ سرنجیں ایڈز پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ ہیں وزیراللہ پنجاب مریم نواز شریف نے ملتان میں پیٹ سکین فوری طور پر فراہم کرنے کی ہدایت کی وزیراللہ پنجاب نے امراض دل اور دیگر وارڈز کا بھی معاینہ کیا اور مریض کی تشویش ناک صورتحال کے پیشے نظر آئی سی یو میں منتقل کرنے کی ہدایت کی